اچھا بھئی کل ہم کونسی مثال کر رہے تھے کل ہم مثال نمبر 112 کر رہے تھے اور یہ مناسے کی تیسری مثال ہے بھئی کہاں تک پہنچے ہم میت ثانی دیکھئے پہلی میت جو ہے زید اس کا انتقال ہوا اس نے ایک زوجہ ہند چھوڑی ایک بیٹا خالد ایک بیٹا بکر ایک بیٹا ولید اور بیٹی سلمہ چھوڑی اور پھر ہم نے مسالہ بنایا کس سے آٹھ سے آٹھ میں سے ایک بیوی کو دو دو سب بیٹوں کو اور ایک حصہ بیٹی کو ملا اس کے بعد کس کا انتقال ہوا بکر کا اور بکر دوسری میت آپ نے بنائی درمیان میں بکر لکھا آگے مافل ید کتنا تھا دول دولی کھا مافل ید اور اوپر جو بکر کا نام اور حصہ تھا اس کے گھر ڈبا بنا لیا اور بکر کے وارث کون کون ہیں ایک بھائی ہے اور ایک بہن بھائی ہے ولید اور بہن ہے سلمہ جبکہ دوسرا بھائی خالد اس کو ذکر نہیں کیا اور ہند کو بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ خالد ہند کا بیٹا ہے بھائی اور ان کی والدہ معلوم ہوا وہ اس کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے بھائی تو لہٰذا بکر کے صرف دو وارث ہوئے ولید اور سلمہ اب یہ دونوں ان دونوں میں مال کیس طرح تقسیم کریں گے یہ تو عصبہ ہیں بھائی تو لہٰذا لزکر امیسلو حضل ان سیان کے مطابق بھائی کو بہن سے دبنا ملتا ہے یعنی بھائی دو بہنوں کے برابر ہوا تو دو بہنوں کے برابر بھائی اور ایک بہن خود ہے گویا تین بہنے ہیں تو اسی عدد رعوس گویا تین ہے اسی سے مسئلہ بنائیں گے بھائی اوپر تین لکھئے تین میں سے دو حصے ولید کو ملیں گے اور ایک حصہ سلمہ کو بھائی ولید کے نیچے دو لکھئے سلمہ کے نیچے ایک بھائی اب دیکھئے بھائی یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی مافیل ید ہے میت سانی میں دو اور مسئلہ بنا تین سے دو اور تین میں کونسی نسبت تبائی ہوں تو پھر کیا کریں گے پورے پورے عدد کو ضربیں دیں گے تین جس تصحیح مسئلہ ہے اس کو دیں گے اوپر والے میت اول کی تصحیح میں بھی ضرب دیں گے اور ان کے صحام میں بھی ضرب دیں گے جبکہ مافیل ید کو نیچے سلمہ اور ولید کے حصوں کے ساتھ ضرب دیں گے تو پہلے تصحیح مسئلہ کو اوپر ضرب دیں بھائی تصحیح مسئلہ کتنے تھا اوپر آٹھ تو اس تین کو اس آٹھ سے ضرب دی کیا آیا چوبیس تو آٹھ کے آگے تصحیح کی تعلق کیا اور اس پر چوبیس لکھئے نیچے ان کے جو حصے ملے ہیں جن جن کو ان کو بھی ضربیں دیں گے بیوی کا حصہ ایک ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھئے بھائی خالد کا حصہ دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی تو دونے چھے دو کے نیچے چھے لکھ لیجئے بھائی ولید کا حصہ دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی تو چھے آیا تو دو کے نیچے چھے لکھئے بہن کا حصہ ایک ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین آیا ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی یہ اوپر ضربوں کا عمل مکمل ہوا اب ماں کے لئے دو اس کو نیچے ولید کا جو حصہ ہے دو اس کے ساتھ بھی ضرب دیں گے اور بہن کے حصے سے بھی ولید کے حصے دو کو دو سے ضرب دی چار آیا تو دو کے نیچے چار لکھ لیجئے بھائی بہن کا حصہ ایک ہے اس کو بھی معافی لیا دو میں ضرب دی تو دو ہو گیا ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی یہاں تک کر لیا بھائی اب آگے تیسری میت بنائیے بھائی تیسری میت بنائیے یاد رکھئے آپ یہ تیسری میت یہ انتقال ہوا ہے ولید کا ولید لکھئے بھائی اس میت تیسری میت کے درمیان میں اوپر جہاں جہاں ولید کا نام آیا سب جگہ اس کے گھر ڈبا بنا دیں میت اول میں بھی وہ آیا میت سانی میں بھی آیا دونوں جگہ اس کے گھر ڈبا بنا دیں بھائی میت اول میں ولید کو کتنا ملا تھا چھے اور میت سانی میں کتنا ملا چار چھے اور چار کتنے ہو گئے دس تو ولید کا ما فل ید دس ہے تو میت سالس کے بائیں کنارے پر لکھتے ہیں ما فل ید دس بھائی اچھا اس کے وارث بھائی وارث اس کی ہیں چار بیٹیاں اور ایک بہن چار بیٹیاں اور ایک بہن الگ الگ لکھ لیجئے بھائی چار مرتبہ بنت لکھئے اور ایک مرتبہ اختن لکھ لیجئے بھائی اخت بہن پہلی بیٹی کے نیچے نام لکھ لیجئے حمیدہ دوسری بیٹی کے نیچے نام لکھ لیجئے سعیدہ تیسری کے نیچے نام لکھ لیجئے مجیدہ اور چوتھی بیٹی کے نیچے نام لکھ لیجئے فالحہ اور بہن کے نیچے نام لکھ لیجئے سلمہ اب دیکھئے بھئی کیا کریں گے بیٹیاں دو یا زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے ان کو سلسان ملتا ہے اور بہن جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ آئے تو اس کو عصبہ بناتے ہیں حدیث آئی تھی بھئی آپ نے پڑھا تھا تو لہٰذا حصے کتنے آئے بھئی ایک حصہ سلسان بھئی بہن تو عصبہ بن گئی تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے سلسان کا ہم نام عدد کیا سلاسہ یعنی تین تین سے مسئلہ بنائیے تین اوپر لکھیں اور تین میں سے دو سلس کتنا ہوگا دو ہوگا دو یہ بہنوں کا حصہ ہے تو بہنوں کے نیچے ایک لکیر کھینچیے چاروں کے نیچے اور اس کے نیچے دو لکھ لیجئے چاروں کے نیچے ایک لکیر کھینچ کر سب کو ملائیں اور دو لکھ لیں دو ان کو مل گئے باتیں کتنا بچا وہ ایک بہن کے نیچے لکھ لیجئے اب دیکھئے کسر آ رہی ہے بہنیں ہیں چار اور حصہ ملا دو تو پھر کیا کرتے تھے عادت رعوس اور حصے میں نسبت دیکھتے تھے عادت رعوس کتنا چار ہے چار بہنیں ہیں اور حصہ کتنا دو چار اور دو میں کونسی نسبت تدافل لیکن تدافل بھی یہاں کس کی طرح سوافق کی طرح تو گویا عادت رعوس کے وقت کو اوپر تصحیح مسئلہ میں ضرب دیں گے بھئی تو چار کا وقت کیا نکلا دو اور چار دونوں دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو چار کو بھی دو سے تقسیم کیا دو نکلایا یہ چار کا وقت ہے اس دو کو اوپر تین سے ضرب دی کیا آیا چھے تو تین کے آگے تصحیح کی طا لکھی اور اس پر چھے لکھ دیجئے بھئی اور یہ کس سے ضرب دی دو سے نیچے سب کے حصوں کو بھی دو سے ضرب دیں گے بہنوں کا حصہ تھا دو اس کو دو سے ضرب دی کتنا آیا چار تو دو کے نیچے چار لکھ دیجئے بہن کا حصہ ایک تھا اس کو بھی دو سے ضرب دی تو دو آیا ایک کے نیچے دو لکھ دیجئے اب بھئی چار بہنیں ہیں ان کا یہ چار ہے اب ہر ایک کا الگ الگ کر دیں اس سے نیچے ہر ایک کے نیچے ایک ایک لکھ دیں یہ چار ہم نے ان میں تقسیم کر دیئے سب کے نیچے ایک ایک لکھ دیا بھئی اچھا آپ دیکھئے بھئی میت سالس میں تصحیح مسئلہ ہے چھے اور مافل ید ہے دس چھے اور دس میں کونسی نسبت توافق کی ہے کس کے ذریعے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو کے ذریعے تو تصحیح مسئلہ یعنی چھے کا وقت نکالیں دو سے تقسیم کریں کتنا ہے تین اس تین کے ذریعے میت اول کی تصحیح مسئلہ کو بھی ضرب دیں گے اور میت اول اور ثانی دونوں کے سہام کو بھی ضرب دیں گے سورہ سمجھ میں آرہی ہے میت اول کے تصحیح مسئلہ کو بھی ضرب دینی ہے اس وقت سے اور دونوں میتوں کے سہام کو بھی تو سب سے پہلے تین کے ذریعے ضرب دیں بھئی تصحیح مسئلہ کیا تھا میت اول میں چوبیس چوبیس کو تین سے ضرب دیجئے بہتر تو چوبیس کے آگے پھر تصحیح کی تار لکھیں اور اس پر بہتر لکھ لیجئے زوجہ کا حصہ کتنا تھا اوپر تین تین کو تین سے ضرب دی کیا آیا نو تو تین کے نیچے نو لکھئے بیٹے کا خالد کا کتنا حصہ چھ چھ کو بھی تین سے ضرب دی کتنا آیا اٹھارہ چھ کے نیچے اٹھارہ لکھئے بکر اور ولید کا انتقال ہو چکا سلمہ کا حصہ ہے تین اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا آیا نو تین کے نیچے نو لکھئے بکر کے دوسری میت میں میں نے بتایا تھا تصحیح مسئلہ کو ضرب نہیں دینی ہاں اس نیچے سہام کو اسی طرح ضرب دیں گے تو ولید کا حصہ کتنا ولید کا انتقال ہو چکا دو کے نیچے چھ لکھئے اوپر ضربوں کا عمل مکمل ہوا اب معافیل ید کے وقت کو نیچے والے سہام میں ضرب دینی ہے معافیل ید کتنا دس اس کا وقت کتنا دو سے تقسیم کیا نا دونوں کو تو پانچ آیا پانچ سے نیچے سب کے سہام کو ضرب دیں بہنوں کا حصہ ایک ایک ہے اس ایک کو پانچ سے ضرب دی تو پانچ آیا تو سب بہنوں کے نیچے جو ایک حصہ لکھا ہے اس کے نیچے پانچ پانچ لکھ لی دی ہاں بیٹیاں بیٹیوں کو ایک ایک ملا ہے تو ان کے سب کو ایک کو پانچ سے ضرب دی تو پانچ آیا سب کے نیچے پانچ پانچ لکھ لیں بھئی اور بہن کا حصہ ہے دو اس کو پانچ سے ضرب دی کتنا آیا دس تو دو کے نیچے دس لکھئے جی مسئلہ مکمل ہوا اب نیچے الاحیاء لکھئے بھئی الاحیاء بھئی اسی طرح لمبا سا لکھیں اچھا بھئی زندہ کون کون ہے وہ لکھیں ذرا اوپر ست سے پہلے کون ہے ہند وہ زندہ ہے لکھئے بھئی ہند اس کے بعد کون زندہ ہے خالد وہ بھی لکھئے اور کون زندہ ہے سلمہ وہ بھی لکھ لیجئے میت سانی میں ولید کا انتقال ہو چکا سلمہ ہے لیکن وہ ہم لکھ چکے آگے میت سالس میں حمیدہ سعیدہ مجیدہ صالحہ یہ بھی لکھ لیجئے سلمہ ہم لکھ چکے ہیں بھئی کتنے زندہ ہیں سات زندہ ہیں بھئی سات اچھا بھئی ہند کو ایک ہی جگہ حصہ ملا یا دو تین جگہ ایک ہی جگہ نو ہے تو ہند کے نیچے نو لکھئے خالد کو دو تین جگہ لی ملا ہے یا ایک جگہ بھئی ایک ہی جگہ اٹھارہ ملا ہے خالد کے نیچے اٹھارہ لکھئے سلمہ کو کتنی جگہ ملا تین جگہ میتے اول میں بھی میتے ثانی میں بھی میتے ثالث میں بھی میتے اول میں ملا نو میتے ثانی میں ملا چھے نو اور چھے پندرہ اور میتے ثالث میں ملا دس پندرہ اور دس پچیس سلمہ کے نیچے پچیس لکھئے باقی حمیدہ سعیدہ ان کو تو صرف میتے ثالث میں ملا ہے تو ان سب کے نیچے حمیدہ سعیدہ مجیدہ فالحہ سب کی نیچے پانچ پانچ لکھ لیجئے اب ان سب کو ذرا جمع کریں یہ جو حصے ہیں بھئی کتنا بہتر تو الاحیاء کے اوپر لکھئے المبلغ درمیان میں المبلغ اور بہتر لکھئے اور میت اول کی آخری تصیبی کیا ہے بہتر معلوم ہمارا مسئلہ صحیح ہے کل مال کے کتنے حصے کر دیں گے بہتر حصے کر دیں گے اور یہ جو نیچے زندہ ہیں ان کے نیچے جو جو حصے لکھیں ہر ایک کو اسے ایک میں حصے دے دیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی چلیے بھئی یہ مناسخے کا بات مکمل ہوا بھئی نساب بھی یہیں تک ہے نساب بھی ہمارا پورا ہو گیا لیکن ہم انشاءاللہ تا اختتام جائیں گے انشاءاللہ چلیے بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام للمہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہے 52